دیش میں جیوے کھیتی کرنے والے کسان بھلے ہی کم ہو لیکن پیسٹر سائٹ کا استعمال بند کرنے کے بعد جیوے کھیتی سے جہاں کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے وہی لوگوں کی صحت کے لحاظ سے بھی اسے پروت ساہت کیے جانے کی ضرورت ہے پر جیوے کھیتی کرنے والے کسانوں کے سامنے کیا کیا چنوٹیاں ہیں بتا رہے ہیں ہمارے سمواداتا روی شنجن شکلہ دلی کا دنچاؤں کلا گاؤں گو بھی کی پیداوار کے لیے خاصہ مشہور ہے پچیس سال سے گو بھی کی کھیتی کر رہے راجے شوکین ایک سال سے اپنے کھیت میں جیوک گو بھی اگا رہے ہیں پہلے وہ ایک اکڑ کھیت میں کریب بیس ہزار روپے کے پیسٹی سائٹ کا استعمال کرتے تھے لیکن اب یہ گوبر کی خاص سے گو بھی اگا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج بھی ان کی گو بھی دوسری عام گو بھیوں کے بھاؤ ہی بک رہی ہے لیکن پیسٹی سائٹ کا پریوگ نہ کرنے سے کھیتی میں ان کی لاغت بہت کم ہو گئی ہے کم سے کمی ایک چیز سے تو بچی سکتا ہے جو ہم پیسٹی سائٹ اور کیمکل ان سے اگر میں اورگینک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ بینیفٹ تو ہے کہ میرا خرچ نہیں لگیا ہوگا ہے میرا خرچ بیس ہزار سے گھٹکے اور پانچ سو سے سات سو کے بیچ آ چکتا ہے اس میں کیا ہے کہ مارکٹ میں زیادہ پیسہ ملتا ہے لیکن دلی میں جیوک کھیتی کرنے والے راجیش شوکین جیسے کسان ابھی گینے چونے ہی ہیں حالانکہ ان کی کھیتی کو دیکھ کر اب دوسرے کسان بھی پیسٹی سائٹ کا استعمال بند کر کے جیوک کھیتی کی اور بڑھ رہے ہیں راجیش ابھی پارٹیسپیٹری گارنٹی سسٹم یعنی پی جیس کے تحت جیوک کسان کے طور پر ریجسٹر نہیں ہیں لیکن پنکج ورما سری کے جو کسان پی جیس سسٹم میں ریجسٹر بھی ہیں انہیں خود ہی گرہاکوں کو کھوجنے کا کام کرنا پڑ رہا ہے بھارے سرکار نے کسانوں کے جیوک فصل کو بیشنے کے لیے ایک ویب سائٹ جیوک کھیتی کے نام سے تیار کیا ہے لیکن ویب سائٹ پوری طرح سے تیار نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو اس کا پورا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود کسان پیسٹی سائٹ کا اپیوک بند کر کے جیوک کھیتی کے لیے خاصے اتصا ہی تھے دلی میں سب سے زیادہ گو بھی پیدا کرنے والے گاؤں میں دیچاؤں کلا جھڑودہ اور مطراؤں گاؤں ہیں لیکن گو بھی کی پیداوار میں بڑھتے پیسٹی سائٹ کے پریوک سے جہاں لاغت بڑھ رہی ہے وہیں صحت پر بھی اس کا خراب اثر پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب بہت سارے کسان جو ہے وہ جیوک کھیتی کی اور اگرسر ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو جیوک کھیتی سے تیار گو بھی ہے اس کو سامان منڈیوں میں وہ بھاو نہیں مل پا رہا ہے دلی سے رویش رنجان شکلا انڈی ٹی و انڈیا